اسلام علیکم دوستو آڈیو کولمز کا سلسلہ شروع کیا میں نے پہلا کولم پیش ہے گولرہ ریلویسٹیشن اسلامباد کے اکثر رہشی جناس سپر مارکیٹ گول مارکیٹ سپر مارکیٹ کے سہر میں مبتلا ہیں لیکن ان کو اندازہ ہی نہیں گولرہ ریلویسٹیشن کا کیا مقام ہے سیکٹر ایلیون اور ایف ایلیون سے گزر کر اب جیسے ہی تھوڑا آگے جاتے ہیں آپ کو حضرت محر علی شاہ صاحب کے مزار کا منار نظر آتے ہیں اس جگہ کو گولرہ شریف کہتے ہیں اور یہ گولرہ شریف کے نام سے جانا جاتے ہیں یہاں سے کچھ ہی کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کو شاہ اللہ دیتا اور گولرہ ریلویسٹیشن نظر آتے ہیں شاہ اللہ دیتا اپنے گاروں اور برگت کے پرانے پھر لے درختوں کی وجہ سے مشہور ہے لیکن گولرہ ریلویسٹیشن شاید ایک سہر زیادہ مقام ہے جو اس کی محبت میں گرستر ہوا وہ بمشکل ہی اس کام سے نکلا اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ایک دفعہ ضرور جائیں اس کی پرانی امارت اور اس پر عویزہ ایٹین سیونٹی کی تختیاں کیا بات ہے کچھ پیپل کے درخت اور کچھ برگت کے درخت ان کے نیچے چھتوں والے بینچ آپ اکیلے بھی بیٹھے ہوں تو ساتھ کوئی محسوس ہوتا ہے یہ زیادہ چہل پہل والا سٹیشن نہیں بہت پرسکون ہے شاید تین سے چار گاڑیاں دن میں گزرتی ہیں ایک صبح دس بجے قریب اور ایک شام چار بجے قریب دونوں میری صبح اور شام کی تصویر کشی کی بھوک مٹانے میں مدد کرتی ہیں میں کبھی کبھی دوستوں کے ساتھ اور کبھی شگدوں سے جاتا ہوں اور اکثر اکیلہ بھی چلا جاتا ہوں اور وہاں کے لوگ سٹیشن پر پھرتے بچے سٹیشن ماسٹر صفائی والا عملہ حفاظتی عملہ میوزیم کا عملہ سٹیشن کی گڑی گینٹی درخت پرندے بینچ سواریاں سرخ و سبت جنڈیاں ٹریک بدلنے والا لیور باتروم کی چٹھنی بیٹھ رہے ہمارے بینچ پرانی ٹرینے اور انجن سب میرے دوست بان چکے ہیں دیر سے جاؤں تو شکوا کرتے ہیں بات نہیں کرتے پھر میں دیر تک بیٹھان کو مناسا رہتا ہوں بہت اچھے ہیں یہ سب اچھے دوست کی طرح زیادہ دیر نراض نہیں رہتے گینٹی جب بجتی ہے تو اس کی آواز مسکراتی ہے گڑی کی ٹک ٹک انجن کی چھک چھک سب آوازیں ایسے لگتا ہے جیسے خوشی کے گانے گنگنا رہے ہوں میں اکثر ان کے سہر میں کھو جاتا ہوں کئی دفعہ میں اور ریل کی پٹڑی کسی ایک سمت چل پڑتے ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں سراج اکیلے ہی جا رہے ہیں مسکرہ اگر کہتا ہوں اکیلے کیسے پٹڑ بھی تو میرے ساتھ ساتھ چل رہی ہے بہت سار لکھنا لکھتے ہیں ریل لائن ہمرا ہوتی ہے ساتھ نہیں لیکن میں اور تر سے سوچتا ہوں ہم ساتھ ساتھ ہوتے ہیں ریل کی پٹڑی اور میں پٹڑی وہیں رہتی ہے اور میں بے وفا اس کو اکیلہ چھوڑ کر واپس آ جاتا ہوں بے شک وہ اکیلی ڈرتی ہو رات کے اتنے بڑے درخت خالی سٹیشن پرانے امارت پرانے انجن اور میوزیم پھر رات کو میں اس کو ملنے چلا جاتا ہوں سب میرا انظار کرتے ہیں کوئی مجھے بے وفائی کا تانہ نہیں دیتا اب تو وہاں کے بچے اتنے معنوس ہو چکے ہیں کوئی باقائدگی سے اپنا جیف ہج مجھ سے لیتے ہیں ہر دفعہ سٹیشن ٹکٹ اور میوزیم کا ٹکٹ لینا اپنا فرض سمجھتا ہوں اب عملہ بھی کہتا ہے سر رہنے دیں لیکن مجھ پر فرض ہے سواریاں مجھے سٹیشن کا حصہ سمجھتی ہیں شہر جب سے سٹیشن بنا ہے یہ بابا یہیں پر ہوتا ہے اکثر پوچھتے ہیں آپ کی عمر کتنی ہوگی مسکوہ کا کہتا ہوں سٹیشن سے سو سال کم لیکن اصل میں ہم عمر ہیں یا پھر سٹیشن میرا ہمزاد ہے یہ بالکل میرا جیسا ہے سب کو سال لے کر چلتا ہے اور پھر رات کو اکیلہ رہتا ہے میں ہر دفعہ ایک نئی تصویر بنا کر وہاں سے نکلتا ہوں پھر آنے کا عظم لے کر ایک نئی تصویر کے لیے اور میں کبھی معیوز نہیں لوٹا آپ بھی کوشش کی گئے کر کے دیکھیں بہت تصویریں اور سکون ہیں وہاں بہت جانا شرط ہے